Hello friends, welcome to my YouTube channel Gazzler تو جیسا کی آپ کو پتا ہے میں سنگاپور ہوں اور پسلے کچھ مہینوں سے ہوں تو سنگاپور جب بھی آپ آ رہے ہیں اس کے لئے میں آپ کو 4-5 points بتانا چاہ رہا ہوں جو کی کافی important points ہیں اور آپ سنگاپور جب بھی آئیں گے تو آپ کے لئے کافی کام کے ہو سکتے ہیں points تو سب سے پہلا point یہ ہے SG arrival card جب بھی آپ سنگاپور آئیں تو آنے کے 3 دن پہلے سپوز آپ 3 تاریخ کو سنگاپور آ رہے ہیں تو اس دن کو انکلیوٹ کرتے ہوئے آپ لوگ ایک تاریخ کو SG arrival card fill کر دیجئے یہ سنگاپور میں آج کل even Singaporeans کے لئے یہ چیز انہوں نے کمپلشن کر دیا ہے SG arrival card جب بھی آپ سنگاپور انٹری کرتے ہیں اس کو انٹری card بھی بولتے ہیں تو ہمیں وہ بھرنا پڑتا ہے تو پہلا سجیشن تو یہ ہے کہ جب بھی آپ سنگاپور آئیں SG arrival card 3 دن پہلے بھر دیں اگر آپ نہیں بھرتے ہیں تو بھی کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ یہاں آنے کے بعد ایئرپورٹ پہ وہ ہمیں بھرنا پڑتا ہے تو وہ کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر ہم پھر سے بھر دیتے ہیں جس میں کی ہمیں کچھ details بھرنی ہوتی ہیں جیسے کی ہم کس flight سے آ رہے ہیں کس کون سی ہماری کتنے دن دکھنے والے ہیں اور ہمارا d number جو ہے وہ ہمیں fill کرنا پڑتا ہے تو وہ سب اگر ہم بھر دیتے ہیں تو کافی convenient ہو جاتا ہے دوسری چیز یہ کہ آپ جب بھی سنگاپور آئیں کم سے کم 500 سنگاپور ڈالر اگر ایک آدمی آ رہا ہے تو 500 سنگاپور ڈالر اور دو آدمی اگر آ رہے ہیں تو 800 سنگاپور ڈالر اپنے ساتھ لے کے آئیں مطلب 500 سنگاپور ڈالر مطلب قریب 30 ہزار روپے کنورٹ کر آکے یا قریب 50 ہزار روپے کنورٹ کر آکے انڈین روپیس کنورٹ کر آکے لے کے جلو رہا ہیں دوسری بات جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ سنگاپور میں ہیمیٹی گرمی کافی ہوتی ہے تو دسمبر اور جنوری کا مہینہ یہاں گھومنے کے لئے کافی اچھا ہے تو جب بھی آپ سنگاپور آئیں پلان کریں کہ دسمبر جنوری میں اگر نیئر پہ آ جائیں تو بہت اچھا ہے ادر ویس دسمبر اور جنوری میں آپ سنگاپور آنے کا پلان کریں دوسرا یہاں پہ گرمی ہوتی ہے گھومنے میں دھوپ ہوتی ہے کئی بار ایسی کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہوتی انڈیا میں کافی دھوپ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ پہ گرمی کافی ہوتی ہے تو اس لئے اگر آپ ایک کیپ رکھ لیں تو تھوڑا سا کنونینٹ رہے گا آپ لوگوں کے لئے دوسرا آپ کو بتا ہے سنگاپور میں رولز اور ریگلیشنز کا بھی فالو کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ لٹسنگ بلکل نہ کریں مطلب کہیں پہ بھی کوئی بھی چیز چارجز بہت زیادہ ہوتا ہے فائن کافی تگڑا ہوتا ہے روپر سے پھر سنگاپور ڈالر کو جو کی ایک ڈالر میں اینڈین سکسٹی ون روپیز ہوتے ہیں اس کو پے کرنا کافی مشکل بھرا کام ہو جاتا ہے میرے کچھ فرینڈز نے تو کافی ارلی ٹو تھاؤزن میں جب وہ لوگ سنگاپور آئے تھے تو انہوں نے تین چار گھنٹے روڈ ساف کی تھی ایک فروٹ اٹھا کے فینک دی آتا اپل میرے ایک فرینڈ نے اورچرڈ روڈ پہ اور وہ ترانت اس کنگوں کو پکڑ لیا اور ان کے سامنے اپشن لگ دیا گیا تو پائندر ڈالر پہ کرو یا پھر روڈ پہ چلو دو ہزار تین چار میں آپ کو پائندر ڈالر مطلب سمجھ جائیے کہ کتنا مہنگا ان کو پڑھنے آگا آج بھی اگر کوئی پائندر ڈالر بولے گا تو مطلب آج کی دیٹ میں 32-33 ہزار روپے یہ کافی زیادہ مہنگا پڑھنے آرہا ہے تو اس لئے یہاں پہ لٹسنگ بلکل بھی نہیں کرنے دوسرا ایک بات یہ اگر جو لوگ درنگ کرتے ہیں ان کے لیے کہ سنگاپر میں ہم لوگ اوپنلی درنگ کر سکتے ہیں جہاں ہمارا من کرے وہاں جا کے ہم لوگ درنگ کر سکتے ہیں اوپن گھومتے ہوئے لیکن 2013 میں لٹل انڈیا میں انڈیاں کافی زیادہ وہاں ایک رائٹ ہوا تھا تو اس کی وجہ سے سنگاپر میں انہوں نے لکھر پروہیبیشن کے جونس مرائے ہیں اس میں لٹل انڈیا اور گے لیں گے ہیں تو night کو 10.30 سے اور morning 7 ایم تک 10.30 پی ایم سے 7 ایم تک ہم لوگ اوپن لی درنگ نہیں کر سکتے اس بات کا بڑا آپ دھیان رکھئے دوسرا آپ جب بھی سنگاپر آئے ہیں تو ایک بات کا دھیان رکھئے کہ یہاں سے لگا ہوا ہے انڈونیشیا اور ملیشیا ہے ملیشیا کا جوہر بارو اور انڈونیشیا کا باتام بلکل لگا ہوا ہے تو اگر آپ دونوں جگہ کا ویزا لے لیں انڈونیشیا کا آپ کو online مل جائے گا ملیشیا کا میں ایک بات گیا تھا لیکن مجھے واپس آنا پڑا تھا کیونکہ میں نے ویزا نہیں لیا تھا میں ایک سنگاپورین کے ساتھ لیا تھا وہاں کبھی آپ ویزا لے لیں تو جوہر بارو ملیشیا اور انڈونیشیا کا باتام one hour کا فیری ہے تو آپ باتام جا سکتے ہیں بینٹین بھی پاسمی ہے اور ملیشیا میں جوہر بارو یہاں پر آپ گھومنے جا سکتے ہیں بس سے جا سکتے ہیں ٹواس لنک تک یا پھر ملیشیا میں جوہر بارو انٹر کر کے اگر آپ کے پاس ویزا ہے تو وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں تو وہ تھوڑا سا دہان رکھئے کہ آپ یہ تین کنٹریز ایک ساتھ گھوم سکتے ہیں باقی انڈونیشیا میں بالی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے میں ابھی لاس منت بالی ہو کے آیا ہوں تو بالی بھی اپلوگ جا سکتے ہیں بالی کا ویڈیو بھی میں ابھی تھوڑے ٹائم میں ڈالنے والا ہوں تو اس چیز کا تھوڑا سا آپ لوگ یہ پوائنٹس اگر تھوڑا سا دھیان رکھیں گے اور دوسرا جیسے پتا ہے سنگرپورٹ کافی مہنگا کنٹری ہے تو یہاں پہ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ آپ کو قریب سمجھ جائیے دس ہزار روپے کا منیمم ایک دن کا ہوتل ملے گا دو لوگوں کے لیے تو اگر آپ پانس دن کے لیے آ رہے ہیں تو سمجھ جائیے پچاس ہزار روپے آپ کو خرج کرنا پڑے گا اور سنگرپورٹ میں کھانا پینا بھی کافی مہنگا ہے ہاں اگر آپ لیٹر لی انڈیا میں کچھ جگہ ہیں جہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو چار ڈالر پانس دالر کا ایک دوسہ مل جائے گا مطلب کبھی قریب تین سو سوا تین سو ساڑھے تین سو روپے تک کچھ کچھ جگہ تھوڑا بہت اونچا نیچا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ فائنڈ ڈائن میں تھوڑی سی بھی اچھی جگہ جاتے ہیں تو وہاں آٹھ ڈالر نو ڈالر دس ڈالر تک کر لوسہ ملے گا اور فائنڈ ڈائن میں تو کافی مہنگا ہے تو اس چیز کا تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہی کچھ پوائنٹس ہیں باقی میں اپنے زیادہ تر ویڈیوز میں فرینس یہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ جب بھی سنگاپور آتے ہیں میرے کو کیا پرابلم فیس کرنی پڑی تھی کہ اگزٹ کی تو میں اپنے ویڈیوز میں آپ کو یہ ہی بتانے والا ہوں کہ سب سے جیدہ convenient exit کونسا آپ کو کہیں پہ بھی جانا ہے تو کونسا exit ہمارٹی کا آپ کے لیے سب سے جیدہ convenient ہے تو یہ میں آنے والے ٹائم میں بتانے والا ہوں اپنے ویڈیوز میں اور دوسرا انڈینز جب سنگاپور آتے ہیں تو ان کے لیے سب سے problem چیز ہوتی ہے کہ وہ کہاں vegetarian ریسٹورنس زیادہ ہیں اور کس exit سے اگر ہم مکلیں جسے کی ہم لوگ food ریسٹورنس easily پہنچ سکیں جہاں پر انڈین فوڈ ملتا ہے ویڈیوز جو بھی جہاں ریسٹورنس یہاں پر multi cuzen جہاں پر ویڈیوز ملتا ہے کچھ ریسٹورنس ایسے ہیں جہاں پر صرف ملتا ہے تو میں اپنے ویڈیوز میں میں وہ بھی ڈالا ہوا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں میری ویڈیو میں تو یہ کچھ بیسک پینٹس ہیں آپ لوگوں کو جب بھی کوئی questions ہوں میرے سنگاپور سے ریلیٹیب تو آپ اس کو پوچھئیے آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس ملتا ہوں ملتا ہوں آپ سے اپنے نیکس ویڈیو ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں